نمازکار کسی ڈیفرینشل ایکویشن کو سول کرنے کے لیے آپ کون کون سے میتھرڈ یوز لیں گے آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آؤ ہم اس کی سروات کریں دیکھیں سورا پرتم ہم اس ڈیفرینشل ایکویشن کی ڈگری اینڈ اورڈر کی پہنچان کریں گے ایسا کیوں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس دیکھو کنے کا صل کرنے کا tane کا الگ طریقہ یعنی ڈیفرینشل ایکویشن کو صل کرنے کا اپ مختلف ہوں یعنی یہ اپنی first order and first degree differential equation ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں dx کو یہاں multiply کرواؤں تو یہ کچھ اس پاؤں میں کرمٹ ہو سکتے ہیں اب جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ اپنی first order and first degree differential equation ہے تو ہاں پھر یہاں پر dy upon dx کو کیا کر دیتے ہیں اکیلا کر دیتے ہیں اکیلا کرنے کے لیے میں اس پورے میں cos square x کا divide لگاؤں گا 10x upon cos square x dy upon dx plus 1 upon cos square x کو ہم sec square x لکھ سکتے ہیں اور یہ اپنا y 10x sec square x اب یہاں پر دیکھئے first order and first degree differential equation ہے تو وہ اپنی homogenous ہو سکتی ہے variable میں separable ہو سکتی ہے لیکن یہ variable میں separable بھی نہیں ہے اور اپنی homogenous بھی نہیں ہے تو ہم آتے ہیں linear پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس form کی ہے یعنی یہ اپنی linear differential equation ہے جیسے ہی پتہ لگا کہ یہ differential equation linear ہے تو linear differential equation کو ہم solve کیسے کرتے ہیں اس میں ہم اس کا integrating factor نکالتے ہیں e to the power integration of px with respect to x اور یہاں پر px کیا ہے جو y کے multiply میں آ رہا ہے sec square x ہے تو e to the power integration of sec square x dx sec square x کا integration ہوتا ہے اپنا 10x ٹھیک ہے یہاں تک آگے اب مجھے کیا کرنا ہے اس کا جو solution کا formula اس پر جانا ہے وہ ہوتا ہے اپنا y multiply with if اوپر کون آ رہا ہے y تو y multiply with if is equal to q multiply with if اور یہ جو multiply سٹرام آئیے اس پورے کا integration with respect to x plus c یہ اپنا اس کا solution ہوتا ہے تو یہاں پر i f put کر دوں e to the power 10x qx کیا ہے یہاں پر 10x sec square x ہے اور i f e to the power 10x dx plus c اب اس کا integration کرنے کے لئے یہاں پر میں 10x کو t مانوں تو کیا آئے گا sec square x dx is equal to dt تو یہاں سے آ جاتا ہے t e to the power t dt plus c اور اس کا integration highlight سے میں جانتا ہوں کیا ہوگا کرنے پر e to the power t t minus 1 plus c t ہم نے کس کو مانا ہے 10x کو تو وہ میں put کر دیتا ہوں 10x minus 1 plus c y is equal to e to the power 10x یہ آ جاتا ہے اپنا اس کا required solution تو یہاں پر ہم نے کیسے solve کیا سورپ پرتوحہ نے اس کا degree and order پہنچانا اس کے بعد ہم نے پتا کیا کہ اس particular degree and order میں یہ کس type کی ہے تو ہمیں پتا لگا کہ یہ اپنی linear differential equation ہے تو linear differential equation کو کیسے solve کرتے ہم اس کے method پر گئے اور اس کے بعد ہم نے اس کو آسانی سے solve کر دیا تو یہاں پر سب سے important بات ہے یہاں پر آپ کو integration کی practice بہت اچھی ہونی چاہیے اور آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے آپ کا تہ دل سے دہنے واد آبھار باقی اس پر خوب سارے ویڈیو آ چکے ہیں جس کی لنک میں آپ کو نیچے پروائیڈ کرا دوں ہاں وہاں سے وزیٹ کر لیں